اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لائی ہوں وہ ایک کریلے پیاز تو اس میں ہمیں کریلے چاہیے تین سے تین عدد آپ کی مرضی ہے آپ جتنے بھی لے سکتے ہیں چار لے لیں دو لے لیں اور تین عدد پیاز چاہیے ہمیں اور چار ہری مرچے چاہیے بڑے سائز کی تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کریلے کو ہلکہ ہلکہ سا ابھی میں آپ کو لکھاتی ہوں بس یہ پیلر سے ہم نے کریلے کو بس بہت لائٹ لائٹ سا اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو ہلکہ ہلکہ گریٹ کر لیا ہے کریلے کو کریلے کو یہ کٹ کیا ہم نے کٹ کیا اب ہم اب ہم اب ہم نے دوسرے کریلے کو بھی اسی طرح ہم نے اچھے تک کر لیا ہے بس ہلکہ ہلکہ سا کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کو بھی کٹ کیا اس سے اور نیچے سے اچھا آپ چاہیں تو بیچ سے آدھا کر کے آپ بنا سکتے ہیں مرنہ آپ اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں گول لیکن میں اس کو بیچ سے کٹ کر کے بناوں گے اچھا ہماری اس میں جیسے اگر آپ کی بیچ بہت موٹے موٹے ہو تو آپ بیچ جو ہے نکالنے اس طرح سے درائز آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اس میں تھوڑے بڑے بیچ تھے تو ہم نے یہ آدھا اپنا نکال دیا ہے دوسرا ہمارا سائی ہے اب ہم اس کو اب ہم تیسرے والے کو بھی سیتا ہاں سے کر کے اور پھر آپ سے ملتے ہیں اب ہم اس کے باریک باریک سلائسز کر لیں گے کرے لیں گے اب ہم باقی تو بس ہمارے یہ ساری کرے لے کٹ گئے ہیں اب ہم کٹیں گے پیاس پیاس ہمیں ایسے بیچ سے ہاف کر کے اسی طریقے سے ہمیں سلائسز میں پیاس کٹنا ہے پیاس سلائسز میں پیاس اسی طریقے سے ہماری ملچے بھی کٹ لیں گے سلائسز میں ہماری ملچے بھی کٹ لیں گے سلائسز میں ہماری ملچے بھی کٹ لیں گے پیاز بھی دولاو ہے اب ہم اس میں داریک اس کو ڈالیں گے ہم نے واش کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کریے پہلے ہم نے یہ ڈالا خرےلے ڈالے ہم نے پہلے تیل ہم نے پہلے سی گرم کر کے پر پر میں رکھ دیا تھا تو گرم تیل میں ہم نے خرےلے ڈال دیا اس میں ہاپ فرائی ہو جائے گا پھر اس میں ہم ڈالیں گے پیاز ہاپ بھی نہیں ہاپ سے بھی کم فرائی ہوگا تو ہم اس میں پھر ڈالیں گے پیاز اس پوزیشن میں ہم نمک ڈال دیں گے کریلے میں نمک ڈالنے سے کریلے کی تھوڑی کرواہت کم ہو جاتی ہے کریلے میں کریلے ہم نے پانی میں پہلے بھی بھو دیا تھا اس کو پھر اس کے بعد اس کو گریٹ کیا ہے اور کریلے کریلے ہمارے سائی ہو رہے ہیں ہم تو ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں اور اس میں ہم ڈالیں گے پیاز یہ بہت سمپل ریسپی ہے بہت چلدی بہت آسانی سے بن جائے گی بہت سمپل نورمل سی ریسپی ہے پیاس کرے دیکھئے اب ہم اس کو مکس کر کے پرائی کریں گے اچھا اس میں ہم ڈالیں گے توڑا سا زیرہ ڈالیں گے ہم اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالیں اور توڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے کٹی بھی مرچے کیونکہ ہم نے آلی مرچے بھی ڈالی ہے اس میں تو ہم آدھا چمچ اس میں کٹی بھی مرچے ڈالیں گے اور توڑا سا بھل پھل ایک سے دو چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے بس اب اس کو ہم کریں گے پرائی نمک ہم پہلے ڈال چکے تھے آخری میں ہم چیک کریں گے اگر ہمیں نمک سا ترہہ کم لگا تو پھر ہم نمک دوبارہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیں گے تو بس یہ پرائی ہو رہے ہیں تھوڑی دیل میں ملتے ہیں ہم تو اب دیکھیں ہمارے یہ جو ہے آرموسٹ ڈن ہونے کے قریب قریبیں اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ سرکا اگر آپ کے پاس سرکا نہ ہو تو آپ لمن جوز پر ڈال سکتی ہیں اس سے توڑا اس کی کروہٹ کم ہو جاتی ہے بہت زبادہ سے کشبو آ رہی ہے پیاس کی سرکے کی زبادہ کریلہ پڑائی ہو رہا ہے تو اس کی بھی کشبو جن کو کرے لیں پیسا نے ان کو تو کریلے کی کشبو اچھی لگتی ہے ہمیں تو بہت زبادہ سے کشبو آ رہی ہے بہت زیادہ اس کو نہیں پکائیں گے کہ کالا گردیں بلکل فرائی کرتے کرتے بس بس تھوڑی سی دیر میں ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بس یہ ہمارا ڈان ہے ہم نے فریم آف کر دیا ہے اور اس کو ہم مکار لیں گے سب سے پہلے ہم اس کے اور کو ایک سائٹ پہ کریں گے تو زبادہ ہماری کرسپی جو ہے پیاس کرے لے ہمارے تیار ہیں آپ ٹوائی کریے گا گھر پہ اور پھر مجھے بتائیے گا کیسے لگا آپ کو تو ملتے ہیں نیکسٹ رسیپی میں ہاں لیکن اگر آپ کو میری میری رسیپی پسند آئے تو میری چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اللہ حافظ نگسے نگسے کو ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی